ہماری جی صاحب ہماری لڑکی کو حافظ نام کے بدماز نے کڈنیپ کر لیا ہے وہ چاہتا کیا ہے صاحب یہ کروڑ کی فروتی مانگی ہے صاحب یہ اسی کا فون ہے ہیلو ہاں میں نے ایک کروڑ روپے مانگے تھے تُو نے بھیجے نہیں تُو اپنی بیٹی کو مروانا چاہتا ہے کیا میں ایس پی برہم سنگھ بول رہا ہوں چھوڑ دو اس لڑکی کو نہیں تو انجام اچھا نہیں ہوگا ایس پی تُو مجھے اچھی طرح سے جانتا ہے اس کو بول جلدی پیسے بھیجے ورنہ اس کی لڑکی کے اتنے ٹکڑے کرنگا تُو بھی نہیں گن پائے گا میری بات سن ہیلو ہیلو جا ہوگا میری بچی کا ہیلو میں آپ کو ایک نمبر بھیج رہا ہوں آپ اس کی لوکیشن ٹریس کر کے ترنت مجھے دیں اور سپیکٹر دھرمندر کو بولیں جب تک میں کوئی آدیش نہ دوں اس پہ کوئی کاروائی نہ کریں آپ چنتہ نہ کریں جلدی ہی آپ کی بیٹی آپ کو سرکشت مل جائے گی موسیقی تکو ہی ترسے پارا موسیقی 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 جہن سر درمیندر جب تک میں آپ کو کوئی آدیش نہ دوں آپ نے کوئی کاروائی نہیں کرنی ہے سر کاروائی ہو چکی ہے کاتل مارا جا چکا ہے اور لڑگی سرکشیت ہیں درمیندر تو اپنا آپ کو سپرمن سمجھتا ہے کیا نہیں سر میں اتر پردیش پولیس کا ایک سپاہی ہوں تو مانے گا نہیں جہن سر آپ کے لئے خوش خبری ہے آپ کے بیٹی میں سرکشیت مل گئی ہے اور جلدی آپ کے گھر بھیج دی جائے گی موسیقی پرنسی پرنسی تو ٹھیک تو ہے نا ارے ہاں ایک دم بڑیا پہلے بار دیکھ رہی ہوں اچھے لڑکی جو موت کی مو سے باہر آئی ہے انہوں نے اسکر آ رہی ہے ارے یار اگر تو بھی اس سے ملتی نا تو یہاں بیٹی نہیں ناچ رہی ہوتی سچی تو جس کے بارے میں بات کر رہی ہے ارے اسی پولیس والے کے بارے میں جس نے مجھے بچایا تھا کیا سٹائل تھا اس کا بائک سے اترنے کا تمہیں پتہ ہے اس نے اتنی گولیاں چلائی اتنی گولیاں چلائی کہ جب وہ بدماش مرے ہوں گے نا تو ان کو بھی ان سے اشک ہو گیا ہوگا لگتا ہے کرنیپ ہونے کے بعد تیرا دماغ ہل گیا ہے دماغ ہی نہیں پاگل دل بھی ہل گیا ہے سچی سمجھی نہیں آرہا کہ ان سے کس بہانے سے ملوں موسیقی موسیقی تُو جا تُو جا تُو ملا پہلے تُو ملا تُو مل کے آجا موسیقی موسیقی جی 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 وہ ایکچلی آپ نے اس کی جان بچائی اس لئے آپ کو تھانکیو بولنے آئی ہے آہ تھانکیو اچھا جی چائے پییں گے آپ لوگ ارے یار تُو بات کرنا ارے تُو کچھ بول تو سیم کو سر اب ہم چلیں اچھا ٹھیک ہے چلو فون کر کے دیکھیں ہاں ارے یار فون تو کر لو لیکن بات کیا کروں گی کہ بس ہمیں بترینیتی موسیقی موسیقی اس شمال گھل آنکھ بھی نہیں چلتا ہے ہاں سوچنا پڑے گا کچھ تو چلی جاؤں یا رہنگو چلی جاتی ہوں آنکھ ایکسکیوز می سر ہاں آئیے بیٹھئے آنکھ سوری سر آنکھ ایکچولی میں کالیج سے آ رہی تھی نا گاڑی سے پیدل آ رہی تھی نا تو کسی نینا میری نا چین نا چھین لیموت سے دو لڑکے تھے بائٹ پہ اتنا بڑا ہیلمیٹ پہنا ہوا تھا اتنا بڑا ہیلمیٹ ہاں اور نی 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 وائٹ وائٹ ہاں 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 وائٹ وائٹ ہاں ہاں اور بہت ہی موٹا تھا ہیلمیٹ نہیں نی نی لڑکے تھے اچھا تو ابھی آپ پلیز پتہ کر دو گے میری اتنی اتنی موٹی چین تھی اور اتنی لمبی تھی ہاں اتنی لمبی تھی اور ایسے کر کے لے گئے بتاؤ ایسے کر کے لے گیا سر چین چوری وہ بھی ہماری ایریہ میں ہاں 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 اتنی موٹی چین تھی اتنی موٹی پانی پیوگی اچھا ارے پانی پلواؤ بھائی نے اور اتنی بڑی تھی گولڈ کلر کی گولڈ کلر کی آپ کے جیسے یہ لگی ہے نا سٹارز بلکل ایسی تھی آپ پلیز جھوند دیں گے اچھا جی آپ کی چین چوری ہوگی ہے دو لڑکے تھے دو بائک پہ بائک پہ کہاں سے کولیج سے ہاں میں پیدل آ رہے تھی کولیج کے اندر یا باہر کولیج کے باہر ہاں کولیج کے باہر اور اتنی لمبی چین تھی ہاں اتنی لمبی چین تھی ہاں جی دو لڑکے تھے کیا نام ہے آپ کا پرنسی نمبر بتائیں گے ہاں جی سیون سر آپ کا کوئی نمبر ہوگا ہاں ہے یہ لیتی ہے ارے پانی نہیں لائے بھائی سر میں چلتی ہوں اچھا ٹھیک ہے آپ نے مجھے انفارم کر دیجئے ٹھیک ہے چین کھونے کا معاملہ کولیج کے باہر سے چین چھینی گئی دو لڑکے تھے ہاں جی کچھ ان کچھ ایک منٹ ہلو اری کیا بولوں ہلو ہلو ہاں بتائیے کیا بات لینے میں رائعانی نیجا ہون ہاں 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 موسیقی 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 میٹر کی میٹر کی اسٹیٹ بیٹا میٹر کی جیسے اسٹیٹ تو بہت ہوتی ہیں بیہار ہو گئی اتر پردیس ہو گئی مدھی پردیس ہو گئی یلو پانی پاپا میٹر کی تین سٹیٹ ہوتی ہے کالیڈ لکڑ اور جیس پتہ نہیں آج کل اسکول میں کیک کے پڑھا ہوں چھوٹ چھوٹے باڑ پوکو آپ نے جواب نہیں دیا لیکن اس نے آپ کو ترین جواب دے دیا پاپا سچی میں آپ کو کچھ نہیں آتا کیا کروں میں تیری بات تو میری بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتی سائنس کی بات سائنس کی تو میرے پلے ہی نہیں پڑھے بچے کا ٹیوشن ہی ٹھیک ہے تم ہی پڑھا دے کرو اسے بیٹا تم پڑھنا اور خوب پڑھائی کرنا اور جب تُو پڑھ لکھ کے لکھ دے گی تو لوگ کہا کریں گے دیکھو وہ جاری دھرمیندر شنگ کی لڑکی ہے جہین سر دھرمیندر مبارک ہو تمہارا پرموشن ہو گیا ہے تم سب اسپیکٹر سے اسپیکٹر بن گئے ہو تھینکیو سر اب تم اپنا رویہ بدل لو آج کی ڈیٹ میں جرورت سے زیادہ ایمانداری چلتی نہیں ہے ہلو میری بات سن بھی رہا ہے جی میں سن رہا ہے چلو ٹھیک ہے اپنا دھیان رکھنا بیسٹ آف لکھ تھینکیو سر اور ہاں اسپیکٹر بننے کے بعد تمہارا پہلا تھانہ بسند پور ہوگا تھینکیو سر جہین سر ہم کیا ہوا کس تب ہونتا خوش گھبری ہے ہم کیا پرموشن ہو گیا ہے میرا انسپیکٹر ہو گیا ہوں اچھا چلو پھر سام کو پارٹی کریں گے تو آج ہم باہر کھانا کھائیں گے تو چلو میں ریڈی ہو جاتی ہوں آن شکھا چلو بیٹے میں آپ کی بھی کپڑے سینجھ کر جیتی ہوں بیٹا میں آتی ہوں کیا ہوا خوش خبری سن کے تو لوگ خوش ہوتے ہیں آپ تو گم سوئی ہو گئے کیا ہوا درماندارا درماندارا آہ درماندارا ارہ اٹھا چاہاں بیٹھا آج تجھے کھول نہ جانا کھے کھول نہ جانا اگر میرا بیٹھا ہے سکول نہیں جائے گا آہ تو پولیس کا بڑا افسر کیسے بڑھے گا جا بیٹھا تو بیٹھا جائے گا ہاں پیتا جی میں جاؤں گا تب ہی کمیں بڑا ہو کر پولیس کا افسر بنوں گا آہ باس جا تیار ہو جا آج بیٹھا تیار کرو آہ یہ بیٹھا یہ بیٹھا یہ بیٹھا ہے آہ یہ بھی پیاراندارا بٹن لگا دو تیرے بابو بن گیا نا ہے نا میرا بیٹھا اچھے سے پڑھنا میرا پیار بیٹھا پیتا جی چلے چلو بیٹھے میرا بیٹھا پولیس افسر بنے گا پڑھے لکھے آہ خوب پڑھائی کرنا ہے ٹھیک ہے ارے ورمیز بھائی کے کام ہے اس گاؤں میں کتنے لوگ ہیں سب اپنے کام میں مست ہیں پتہ نہیں تو کس دھون میں پڑھا رہے گا ارے یہ سماس سیوا سکات بازی میں کیوں لگا رہے گا ارے تو اپنا کام کر مجھے اپنا کام کر یوں ہی تو دکت ہے پردان جی تم اپنا کام ہی تو نہیں کر رہے وکاس کے لیے جو پیسہ آ رہا اس سے تو تمہارے کوٹ ہی میل کھڑے ہو رہے اور بیاج کے پیسوں سے تم نے گاؤں کے کسانوں کی جمین ہڑپ لی اور یہ جو تمہارے آدمی ہے نا گاؤں کی بہو بیٹیوں کو چھڑتے بھی رہے اوہ ماشٹر یوں گاؤں ہے جو بیاج میں پیسے لے گا کیا ہوا پیسے واپس بھی نہ لو ہر پیسے واپس لینے میں تھوڑی دھمکی مارپٹ تو چلا ہے اور ایک بات بتا رہی بات پیسہ کھانے کی سرکاری پیسہ کون نہ کھتا اور اس پیسے میں سے چار پیسے میں تجھے دوں تو لے گا کہ نہیں مو سمال کے بات کر ایسے پیسے کو میں حرام سمجھتا ہوں حرام ایسے پیسے کو تُو لینے کی بات کر رہا میں تو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا ایسے پیسے کو نہ تو میں دوبارہ کہوں گا اور نہ تو سننے لائک رہے گا رام رام چلو رہے پیسے دے میں نے کہا پیسے دے اوے یہ سب کیا کر رہے ہو چھوڑ دو سے یہ تو گندی بات ہے تو مجھے بتائے گا یہ گندی بات ہے جب بھگ جایا اسے ہمیں تو ماروں گا کیسے مو سمال کے بات کریے تو بتائے گا ہمیں ہے ہے چلو ہم تیتا جیسے کہیں گے چل کے ارے تُو گاؤں میں چلا جا کھڑنجے والے ٹھیکے دار کو گھلا کھلا پتہ نہیں سب اکیلا یا اکیلا کھانا چاہتا پردانجے پردانجے ارے کیا ہو گیا تُو کیسے چلا رہا پردانجی رمیش پرساس سے بول رہا ہے کہ وہ آپ کی سکایت SGM اور تحصیلlaw سے کرے گا اور تلکھت میں کالیکٹر کو چٹھی بھی دے گا ارے بھائی اس رمیش کا تو کچھ کرنا پڑے گا یہ نہ جن دے ہو ہمیں نہ یہ ہمینے رہن دے ہو نہ ہماری پردان тебя آہ پیتا جی آہ پیتا جی ارے کیا ہوا کیسے ہوا رагو پیتا جی ہم دونوں خیت پasے ہا رہتے دھرمیندر نے گیشو کو دھکا مارا اور ہم دونوں کو بھوچا دا مارا ارے دھرمیندر کون ہے پتا جی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہ تو تیرے باپ سے میں دنوں نہ میرے پتا جی دری جاؤ تم دونوں بھی در جاؤ اور سن جس رمیز کو دیتا اور اس کے بعد اس کے لڑکے کو بھی دیتا آج اس رمیز کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد اس کے لڑکے کو بھی دیکھتا ہوں اوہ رمیز ادھر آ تو کرے گا میری سکایٹ ڈی ایم اور تیسل دار سے ہاں کروں گا ڈی ایم سے بھی کروں گا اور مکہ منتری سے بھی تیرے انیائے اور یہ سرکاری فرجی وادہ کے خلاب میں کارروائی کروں گا اب میں جو تیرے ساتھ انیائے کروں گا اس کی سکایت کون کرے گا بتا تو ہی بتا لا بھائی بس کسی تاکت ہے مرد کا بچہ پر سپیکھ کے آجا پھر دیکھتا ہوں کسی تاکت ہے تاکت ارے دیکھ کیا رہے ہو بکڑوں سے مہروں سے بھی بیٹا باگ جا توں دھر مندر باگ جا نیری شکر مت کر بیٹے باگ جا توں باگ جا باگ جا باگ جا کیسا کلیو گا گیا اس نے رمیز بھائی کو گولی مار دی ایسا نہیں ہو دبتا میں سچ کہہ رہا ہوں جب میں ادھر سے گجر رہا تھا تو ان دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی رمیز نے کہا کم سے کم پردان جی کی تو سرم کر لے تو یہ اور جازے لینے لگی اور رمیز نے جب اس کو ڈاٹا نہ تو اس نے بندوق چھین کے رمیز بھائی کو گولی مار دی پردان جی صحیح کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ سے بندوق چھین کے گولی مار دی ان کے اب دیکھو کیسے ڈراما کر رہی ہے بھود بنی ویٹی ہے اے رام ادھو گئی دیوی کے روپ میں ایسا چھری ٹھیک ہے ٹھیک ہے گھو گا لو میں بھی پولیس کو بھول کرتا ہوں ٹھیک ہے گھو گا لو میں بھی پولیس کو بھول کرتا ہوں ٹھیک ہے گھو گا لو میں بھی پولیسanı ٹھیک ہے گھو گا لو میں بھی پولیس کو بخشتا تھا باقی آپ ایک بہت بہت دور انسان ہیں اتنی وپریت پریشتیوں کے بعد بھی خود کو سنبھالا اور خود کو اتنا قابل بنائے ہمیں سب باتیں بھول جانی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے صحیح کہا تم نے چلو چلنے کی تیاری بھی کرنی ہے مجھے ہم بھی آپ کے ساتھ ہی چلیں گے جہاں جاؤگے آپ کے ساتھ ہی رہنگے میں نے تمہیں بتایا نا گاؤں کے بارے میں پہلے میں ایک بار جا کے تو دیکھ رہا نہیں نہیں ہم بھی چلیں گے بس مجھے بھی جانا ٹھیک ہے میں ہاں جا کر کوئی رہنے کی بیوستہ دیکھ لیتا ہوں پھر ہم سم ساتھ رہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 بہت برداشت کر لیا گھنڈا کر دی اب یہ گھنڈا کر دی برداشت نہیں کریں گے سالح ہمیں بتائے گا تو اب کیا کرنا ہمارا ہاں بھائی بھائی ہاں بھائی بھائی آ جا رام رام بھائی رام رام اور سنا کیا ہال ہے تیرا سب بڑھیا بھائی آپ کی مہروانی ہے کام کیسا چل رہا ہے ایک دم بڑھیا گاؤں کی دکانوں پر شراب کی سپلائی پوری کرتی ہے اگر ایسی چلتا رہا نا تو اگلے مہینے دوسرے ٹرک مگانا پڑے گا اور جوہ جوہے کی تو آپ پوچھو ایمار گاؤں کے گلی میں کھیتوں میں باگ میں خوب جوہ چل رہا ہے اور ہمارے لڑکے کرکٹ میں سٹا لگوارے ہیں اور آپ پولیس کی بلکل زندہ مس کرو پولیس آپ کے اور آپ کے زندے کے ساتھ ہے اور ہمیں سا رہے گی جب ہی تو ہم تیرا خیال رکھے ہیں اس کی کیا جرود تھی ہم تو ویسے بھی آپ کے ہیں وہ تو تُو رہے گا مگر تیرے جو تھانین چارج کا کیا ہوا اور نیا کب تک آئے گا آنے والا تو ہے آج آئے گا ایک دو دن میں اور آپ سے دور تھوڑے نہ رہے گا اس نوٹوں کی گرمی کسی اچھی نہیں لگتی سمجھ دار ہے ہوئے 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 یہاں سب جی سارے چیز یہ کککلو کر دے باؤ جی ایسا چیوں کر رہے ہو گریب آدمی ہوں مر جاؤں گا آئے کر رہا ہے اوٹھاؤں ننڈا آج جڑوالو ساہب آئی تیری بدھی میں آگی نہ ہاں سر ٹھیک ہے رہنے دے اتنی بہت ہے آرہ چھوڑ دے چھوڑ دے بائی چھوڑ کمینے چھوڑ دے چھوڑ دے مجھے چھوڑ آہ چھوڑ دے چھوڑیбу ڈیرک چھوڑ کمینے چھوڑ دے چھوڑ دے مجھے چھوڑ چھوڑ کمینے چھوڑ دے پہل چھوڑ ، چھوڑ ڈو بتا دینا اپنے ایم ایل اے کو کہ انسپیکٹر دھرمندر سنگھ آ گیا آپ یہاں آج پہلی ملاقات ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں آج کے بعد اگر لڑکی چھیڑتا دیکھ لیا نا تو سیدھی گوڑی مار دوں گا یاد رکھنا تم کون ہو بیٹا میں اسی گاؤں کا ہوں اپنا بیٹا سمجھ لینا میرے آدمی کو چھوڑ دو ساہب میری آدمی کو چھوڑ دو ساہب میری آدمی کو چھوڑ ڈالنا ہے کیا دیکھ رہے ہو آنن جی میں یہ دیکھ رہا ہوں جتنے دھیان سے تو اپنے نکھنے چھوڑ جانے والے ہیں پچاس ہیار کے اندر بھی چھوڑے گا تیرا آدمی دس ہیار ہم کہاں سے لاؤں ہیں ساہب ہم بہت گریب ہیں دس ہیار نہ ہو میں کس چیز کے پیسے چھیئے ڈالنا ہے تمہیں تُو کون اگر کوئی ریپورٹ اوپورٹ لگانی ہو تو کل آنا کل آ رہا ہے ہمارے نئے تھانے انچارل کل نہیں آ رہا ہے آ چکا ہے پھر سامنے تھڑا ہے چین سار چلو چلو نئے ساہب آلے یہ اندھ ساہب تُم لوگ کون سے آ رہے ہو سرو ورے اسما کی پیٹس میں درد ہو جاتا تو تُم کیا کر رہے ہو ڈاکٹر ہو تُم کیا حالت بنا رکھے تھانے کی ڈاز کھیل رہے ہیں یا سرم نہیں آتی تُم لوگوں کو اور یہ کیا ہے سیمنٹ تھانے میں سیمنٹ رکھا ہے سرو ورے اسوک تھے کے دار کا ہے تو یہ تھانے میں کیوں رکھا ہے اُگائیئے اسے جلدی سے ہاں ایلو کیا ہوا آپ آپ تو چلے گئے اور یہاں ہم دونوں کا بلکل بھی من نہیں لگ رہا ہے ہم لوگ وہی رہیں گے جہاں آپ رہو گے لیکن تُم گام میں کیسے رہو گے میں بھی تو آج ہی آیا ہوں تو دیکھ سو لوں ہاں آپ کو پتہ ہے نا جہاں آپ ہو وہیں میرا سب کچھ ہے اور یہ آپ کی لادلی پری جب سے آپ گئے ہونا تب سے آپ کے بارے میں پوچھی جاری ہے کان ہے وہ بس ابھی سوئے رو کر بڑی مشکل سے آج تو سکول بھی نہیں گئی کیونکہ کس کو شروع پاپا جائی ہے اور کچھ نہیں ٹھیک ہے میں ہاں دیکھتا ہوں رہنے کا کچھ ٹھیک لگا تو کب سہی لگے گا بس ہم کو وہاں آنا ہے اور ہاں اگر آپ نہیں بلاؤ گے نا تو میں خود ہی آ جاؤں گا ٹھیک ہے پہلے میں کچھ یہاں رہنے کا دیکھ لوں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے 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 جلدی جلدی پینڈل مار لے دوچی پہ ٹائم تے جانا نئے سا بائیر بہت سکڑا سکے اے ارے یہ سائکیل ہے بھائی ہوای یہاں جنہاں جیسے اوڈالیوں اور امنا تو سوبر کہ لی ٹائم سے چلے کر ٹائم سے چلے کر اور اپنے آپ تو لیٹ ہوئی ہے اور مجھے اور لیٹ کر دے ارے آگ لگے تیری باب بک ہے کھا 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 ہتنی ہو ری کرتی کچھ نہیں سارا کام مجھے کرنا پڑے چے جاڑو ہو چے پوچھا ہو چے ہو بھرسن آج چھوٹے بڑے دیوان جی سائکل کی جانی لے ہوگے ورم مروا دیے تیری سائیکل کا بیل Saint قدیٰ تھیق رہ بے لگ Magee رہے را سائیکل کا تو بیلانس ٹھیک tym پور کسی لبل بسکراتیا اور میرا لائن ٹمین پڑیا اس لیے دیرتی پہ لڑل یہ بھائی ہیں چاہ بہت اچھا ماہولت تھانے کا آج ہم نے گاجے بات پھون کر کے آپ کے بارے پتہ کر دیا تھا سر سر مہرے پہ یقین کرو آپ کو روج ایسا ہی ساپ سترہ ماؤل ملا گا پورے تھانے کا تم لوگ تھانے میں رہتے ہو کدھی گام میں بھی چکر لگایا کرو وہاں دیکھو کتنی گنڈا گردی چل رہی ہے سریعام چھیڑا جاتا ہے لوگوں کو پٹا جاتا ہے کبھی دیکھ بھی لیا کرو یہ گام کے آم آدمی نہیں ہے یہ گام کے بڑے آدمی کے بیٹوں کے پالے ہوئے گنڈے ہیں سر سر اس گام میں جو بھی چھوٹے بڑے کانڈ ہوتے ہیں سب ان کی دین ہے تو تھانے سے کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوتی سر کاروائی کیا کرے لکھت میں کوئی شکاہ تو دیکھتا نہیں سر آگر ہم کسی کو پکڑی بھی لامے تو ایک دے گھنٹے میں چھوڑ جاتا ہے سر صحیح بات تو یہ ہے ان کا باپ یہاں کا ایم ایل اے ہے سر میں تو آپ سے بھی کہوں ان لوگوں سے دوری رہو یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے پاپا ہاہ او میرا بیٹا یہ سب کیا ہے میں نے کہا تھا نا اگر آپ نہیں بولاؤ گے تو ہم خود ہی آ جائیں گے پر یار میں بول رہا تھا میں گھر تو دیکھ لوں پھر میں بولا لوں آپ کو پہتا ہے نا ہم زیادہ زیادہ بس ایک دن رہ چکتے ہیں آپ کے بینا اس سے زیادہ نہیں میٹا رہ تو میں بھی تم لوگوں کے بینا نہیں سکتا پر یہ ڈوٹی کبھی کبھی مجبور کر دیتی ہے میرے پاپا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا میرے پاپا سوپرمن سے بھی زیادہ طاقت بڑا ہے اور ابھی دیکھو اس سامان اٹھاؤ دیکھو کہاں رکھنا ہے صاحب میں پہنچا کا آفتہ ہوں رک جا بھائی میں بھی چل رہا ہوں موسیقی موسیقی ساو جی سنجیو کا مکان کون سا ہے یہ رہا بھائی سامی تو ہے اچھا موسیقی موسیقی کون سا مکان ہے یہی تو ہے سب اچھا موسیقی اچھا جی گھر سا جانے لگے یہ ابھی بس کیسا رہے ہوتا اچھا آؤ آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھو یہ ہے پورا کمرہ اچھا ہے نا آپ کو پتا ہے نا کسی کو اکیلا پاکٹ جھیڑنا کانورن اپراد ہے دروگا جی اچھا جی اور دروگاوں کا کام ہوتا ہے موکے کا فائدہ اٹھانا پاپا ارے میرا بیٹا آ گیا بھائی ہاں پہ تھے آپ بھائی مکان تو تم نے بہت اچھا دلوا دیا صاحب جلد باجی میں ایسا ہی ہو پایا سمیں دیتے تو اور اچھا ہو نای نای بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے تو ہماری میڈم کو پسند آ گیا اور ان کو پسند آ جائے بس وہی ٹھیک ہے بیٹا بور تو نہیں ہوئے مو پاپا آنکل نے مجھے بہت چاہے جوکس میں ہے پر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں ہے پر مجھے بہت مدد ہے ہاں جی سچ میں یہ دونوں بہت اچھے ہیں انہوں نے میرا سمال لگانے میں بہت مدد کی دیکھو میڈم یہ جنتا کے اور سرکار کے نوکر ہیں ہمارے نئے یاد رکھو ارے یہ بات میں کیسے بھول سکتی ہوں آپ کی بیوی جو ہوں صاحب اس میں تو گھر کی بات ہے نوکرے کی بات کہاں سے آگی ہم ٹھیک ہے موسیقی مرحبا مرحبا موسیقی 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 چار پنجی کتنے ہو؟ موسیقی پڑائی کے چکر میں تک بار سکول چا بھگئے اور آج اس میرم کے چکر نہ فس گئے چپ تم بتانی ہے کلاس میں بات کرنا اللہ دی ٹیچر جی میں نہیں بول رہا تھا یہ ہی میرے سے پوچھ رہے تیرے سے بتایا گیا تو بکواس کر رہا ٹیچر کے سامنے بتا میں چلو اپنے کپ دکھاؤ لو میم تم لوگان فورکی ٹیبل بینکی اور لڑائے کر رہے ہو چلو اپنے ہاتھ آگے کرو ماپ کر دو میرم میرم اچھا ہاتھ نے کھولو گے مر کیا 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 وہاں سے چھٹی مار کے بھاگ آئے تھے نا ٹھیک پسے دونوں نہیں نہیں میرم صحاب آگئے میرم آپ چھٹی کرو نہ کرو صحاب آگئے ہمار تو چھٹی ہوگی جائن چھٹا پاپا پاپا کون ہے یہ بیٹا تمہاری دادی ہے آپ نے کبھی ان کے بارے بتایا نہیں اور ماں جی تھی کہاں پیتنے دن سے مجھے لگا اس کمینے نے انہیں بھی مار دیا ہو لیکن آج مجھے یہ میری اچھا میں جب سے گاؤں میں آیا تب سے ہی ماں کے بارے میں سوچ رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا مجھے میری ماں اس حالت میں مجھے چلو اب ماں جی ہمیں مل تو گئی ہے نا اور اب ہم دونوں مل کے ان کی اتنی سیوا کریں گے کہ ماں جی بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی ہے نا ماں جی رام رام بھائیہ رام رام میں بھی صاحب سے بتاتا ہوں کہ آپ لوگ آئے چلو جا کے بتا کیا ہو جائن سر سر گاؤں سے رگو پٹاپ سنگھ اور کےسو پٹاپ سنگھ آپ سے ملنے آئے ہیں کون نہیں سر تتکالین ایم ایلے پور منتری دھرندر پرتاپ سنگھ جی کے بیٹے ہیں دھرندر پرتاپ ایم ایلے بن گیا مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں تاکہ جو یہاں نایا آئے اسے پتا چل جائے کہ یہ گاؤں پروار وادی پارٹی وہ تتکالین ایم ایلے سری دھرندر پرتاپ سنگھ کا ہے جو ہمارے حساب سے کام کرتا ہے اس کے لئے ہمارے گھر کے دروازے ہر طریقے سے کھلے اور جو تمہارے حساب سے کام نہ کر ہے وہ یہاں رہ نہیں سکتا اچھا اس کا مطلب یہاں رہنے کے لئے تمہارے تلوے چاٹنے پڑیں گے اسے تلوے چاٹنے کیوں سمجھ رہے ہو یہ تو تالمیل بنانا ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے اور سمجھداری بھی اسی میں ہے سمجھے میں اتھر پردیش پولیس کا صفائی ہوں کسی منتری کا دلال نہیں سمجھ گئے دروگا تم ہمارے پتا جی کو نہیں جانتے میں تمہاری سات پستے جانتا ہوں تم راستہ چلتے بچوں کے پیسے چھین لیا کرتے تھے تمہارا باپ بیمانی سے پردھان بنا کرتا تھا اور تمہارا دادا وہ گائے بھیسوں کی چوری کیا کرتا تھا اور اس کا بھی باپ وہ دارو کی سپلائی کیا کرتا تھا کہو تو اس سے آگے بھی بتاؤں ہرے ہمیں نے کچھ پوچھنا یہ تنہوارا بھی پکڑ رکھا اسے چھوڑ دے میں نے اس کا چلان کر دیا ہے اب وہ کوٹ سے ہی چھٹے گا تمہیں ابھی پتا نہیں تم کس سے ٹکرا رہی ہو یہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا کسے مہنگا پڑے گا کسے سستہ پڑے گا تو ٹیم بتاؤں گا پھلال تم چلے جاؤ اور اپنے آدمی کی جمانت کا انتیجام کرو وہ تو ہم کرا لیں گے تم اپنے سوچو اور سنو میں تمہیں چوبیس گھنٹے کی محولت دے رہا ہوں تمہارے جتنے بھی غلط کام ہیں انہیں بند کرا دینا ورنہ میں بند کرا دوں گا اور ہم تمہیں سامترکی محولت دیتی ہیں ہمارے آدمی کو چھوڑ دینا ہماری چوکھٹ پر متھا ٹیک لینا یہاں سے جاتے ہویا بھی بتاؤں اتر پردیش پولیس اب متھا ٹیک تھی نہیں ٹکواتی ہے موسیقی موسیقی دا جی دیکھو میرے پاس گاڑی ہے موسیقی شکھا سن رہے ہو آپ سن رہے ہو آپ ایک بار شکھا کو لے جاؤ یہاں سے یہ ماں جی کو پریشان کر دی ہے کیا ہویا ماں جی کو آرام کرنا ہے اور وہ پریشان کر دی ہے آپ ایک بار لے جاؤ چلو بیٹا آئی ہے میرا بیٹا میری پری موسیقی کاس آج پتا جی جندہ ہوتے تو آج ہمارا پریوار پورا ہو جاتا ہے اب تو میرا بیٹا آئی میری جندہ ہے موسیقی 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 گھر کے در آگ رہا جی صاحب لے یہ اپنے پیسے رکھ لے اس دن کے رہ گئے تھے یہ کیا صاحب یہ پیسے ہیں دکھائیں دیتا کہ لیوان جی آپ پیسے دینا چاہتے ہیں بھائی دینا تو ہم گنی چاہتے پر آج سے تو لے گھر ہم دیں گے اور سن تجھے کسی بھی تیرے کی کوئی دکھتات آو ہے تو بے دھدے کھانے چلاہیے یہ ٹھیک ہے رہا بھائی چل بھائی گا اس پر چلے چلو جی میری صاحب جب سے نئے دروگا جی آئے ہیں اس تھانے کی تو پولیس ہی بدل گئی بھائی یہ دروگا تو اپنے سوچ سے کچھ آ لگی پایا ہمارے سے کہہ رہا ہے ایک دن کا ٹائم دے رہا ہوں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے اب تک تا ہمارا کوئی کچھ نہ بگاڑ پایا یوں ایک دن میں کیے بگاڑے گا بھائی اس دروگا میں کچھ تو بات ہے آتے ہی تھانے کا نقصہ بدل دیا گاؤں کا کیے کرے گا موسیقی 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 چل 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 پینے میں چل یہاں آب کھلا ہوں ہمیں اسیل موسیقی بھائی یہ دروگا کچھ آ لگی ہے اس نے آتے ہی تھانا اور رکاہوں کا نقصہ بدل کے رکھ دیا اور اس نے ہمارے دارو جوا اور ہمارے سائے لڑکے بند کر دی ہے اور بھوری کی بھی جابانت کوٹ سے کرانے پڑی میں تکوں بھولا لے پتا جی کو پھٹا پھٹ ٹھیک کہہ رہا ہے کیسو بھائی آپ جلدی کچھ نہ کچھ کرو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی تو ٹھیک کہہ رہا ہے اس کا علاج تو پتا جی کریں گے موسیقی ہیلو ارے میں بول رہا ہوں ویجائے ویجائے کمار ملک ہاں جی ملک صاحب کیا کہو ارے میں نوزوں ریس مات کدھی آرام بھی کر لیا کر سارا دن کام ہی کام کرے کام کرتے ہوئے دیکھ کے میرا دل بہت دکھ ہے ایک تو تو ناری اور اوپر سے سارے جلنے داری ملک صاحب جی آپ ہی ہمارا درد سمجھو ایک بات کہوں تو کدھی اکیلے میں مل پھر بتاؤں تجھے کتنا سمجھوں کہاں بتاؤں رات کی اندھیرے میں اسکول کے پیچھے ہاں ضرور رات کو اندھیر کروں گا مال مل گیا آج تو رات کو کھا جاؤں ہاں جی آنن جی بولو میں تیرا نمبر بہت دیر سے ملا رہا ہوں مل نہیں رہا تو ہاں بھی چل رہا تو ملک صاحب کا فون آیا تھا کیا کہہ رہا تھا ملک صاحب کیا جان ہے ملک صاحب کیا جی ملک صاحب کیا جی ملک صاحب کیا جان ملک صاحب کیا جان ملک صاحب کیا جان ملک صاحب کیا جان ماہ ملک صاحب کیا جان ملک صاحب کیا جان ہمارنگڑا کہیں دے اس مہنے مہرد تمہوں گا بے کوک تو نہیں بنایا یار میری سمجھے جو نہیں آرہا یوں ملک ریات کو سج سج گھنیا کے کر رہا دیکھتم اسیس تا پوچھتا ہوں آنند باہر آجا دیکھیں میں نے تجھے دیکھ لیا ہے ارے یار ملک تجھے بھی ریس مانے تجھے بھی اس وقت اسکول کے پچھے ہیں اس کا مطلب ریس مانے ہم دونوں کو بے کو بنایا ہے ہمارا تو کام خراب ہوئی لیا پر اس سے بھی سبق سکھا کریں گے کیسے ہم 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 آہ بلکل ٹھیک بات ہے ٹھیک ہے یس آجا 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 بہت دیر کرتی جانے مل کتنی دیر ہولی مجھے اس جار کرتے ہوں کہاں رہ گی تھی آگلے میں آجا آجا آنم جی آنم جی کیا ہوا آپ کو ریشما تو نے یہ کیا کر دیا میں نے کچھ نہیں کیا ملک صاحب جی بچا لو مجھے میں نے کچھ نہیں کیا میں نہیں بچا پاؤں گا تجھے بچا لو ملک صاحب جی بچا لو تو چاپ جو میں کہوں وہ کرنا ملک صاحب جی جو آپ کہوں گا وہ ہی کروں گی میں اب ہم دونوں ایک ہی گیل ارے جانے من دونوں نہیں ہم تینوں سب ہی گاؤں لوگا سوچک کیا جاتا ہے ہمارے ایمیلے صاحب گاؤں میں پدھا رہے ہیں آپ سب کو سوچنا کی جاتی ہے کہ جادہ سے جادہ سے سنگیان میں لوگ پدھا رہے ہیں اور کوٹھی پر ساغت کریں سب ہی گاؤں لوگا سوچک کیا جاتا ہے ہمارے ہی رام پہلے کے اس کے لڑکے کم تھے خود گاؤں میں آرہا ہے یہ جب جب گاؤں ہوئے کوئی نہ کوئی مصیبت لے گا درنے کی تو بات ہے چاچا پتا نہ کونسی مصیبت آنے والی ہے یہ میسیج باتا ہے جائن صاحب صاحب ابھی ابھی کنٹرول روم سے میسی جایا ہے ویدھائک جی آج اپنے گھر آ رہے ہیں اور آپ کی ڈوٹی ان کی سرکشن میں فورس کے ساتھ ان کے گھر پہ لگا دی آپ کو مہین رہنا ہے ٹھیک ہے مجھے بھی اس کے آنے کا انتجار تھا موسیقا موسیقی 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 بنا دیتے ہیں اور جو ہم سے ٹکراتا ہے اسے ہم مٹی میں ملا دیتے ہیں تم اگر اپنے گھر جندہ پہنچ گئے ہو تو میں اپنا تھانا دیکھ لوں کیا مطلب ہے تیرا سرکار نے میری ڈوٹی تیری سرکشہ میں لگائی ہے تاکہ تو جندہ گھر پہنچ سکے اب میں چلتا ہوں تیری یکڑ چار دن کے اندر نہ نکال دینا تو دریندر پرتاب سے نام نہیں میرا چائے بنا دو میں آپ کے لئے کیا ہوا آج میں نے برسو بعد اپنے پتا کے قاتل کو دیکھا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکا آپ بائیوز کیوں ہوتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا من تو کر رہا تھا چھے کی چھے گولیاں اس کے سینے میں اتار دوں لیکن کیا کرتا پرنسی میرے ہاتھ کانون سے بندے ہوئے ہیں اور وہ ابھی سیٹ سے ایم ایلے ہے آپ کے جو جانکار ہیں ایس پی صاحب وہ اسی شہر میں آ گیا ہے نا تو آپ اس ایم ایلے کے خلاف ان سے ہیلپ کیوں نہیں لیتے ہیں تم جانتے ہو کس کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ تمہارے ایریے کا ایم ایلے ہے سر میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ اس ایریے کا ایم ایلے ہے میں آج سے نہیں اس کو بچپن سے جانتا ہوں اس نے کبھی میرے پتا کا قتل کیا تھا اور آج جتنے بھی عوید اور غلط کاریاں ہو رہے ہیں وہ سارے اس کے اور اس کے بیٹوں کے سنرکشن میں ہو رہے ہیں جو تم کہہ رہے ہو اس کا کوئی ثبوت ہے سر ابھی میرے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں پر میں جانتا ہوں یہ کتنا گھنڈا اور خطرناک انسان ہے ٹھیک ہے جب تم ثبوت ہی خٹے کرلو گے تب ہم دیکھ لیں گے ابھی تم ججباتی مت بنو اپنی نوکری ہی مانداری سے کرو سر میں ججباتی نہیں بن رہا ہوں لیکن میں جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں میں نے کہا تھا تم صرف اپنی نوکری پہ دھیان دو جی جائن سر آئیے اسپیکٹر آئیے تمہیں یہاں یہ ہے بتانے کے لیے بلایا ہے کہ تم میرے آدمیوں کا دھیان نکھو گے اور میں تمہارا دھیان نکھوں گا میں بھی یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لوگوں کا دھیان رکھ سکوں اور ساتھ میں تمہارا بھی اور وہ کام منہ آتے ہی شروع کر دیا ہے تم نے خیال کہاں رکھا تم نے ہمارے آدمی کو پکڑا اور اس کی پٹائی کی مجھے بات کرنی نہیں آتی میں بس پٹائی سے شروع کرتا ہوں یہ یاد رکھنا آج تک ہمارے آدمیوں پر کسی کی ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہو بھی اور میں مار تاب ہوتا ہوں یہ اپنے آدمیوں کو بتا دینا اور اگر یقین نہ ہو تو اپنے چہرے کی یہ چوٹ یاد کر لینا جو میں نے تمہیں بچپن میں دیتی موسیقی موسیقی اچیا یہ رمیز کا لڑکا ہے بڑا کانون کانون کرتا ہے اس کا باپ بھی بڑا کانون چی تھا گاؤں میں دنگا بھڑکا دو میں بھی دیکھتا ہوں اس کی بردی میں کتنی طاقت ہے دنگا مالو سالوں کو موسیقا موسیقا موسیقی موسیقا 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 اچھا بتا رہا ہے چل تیری ایسی کی تیشی کرو آگا پتا جی آج گاؤں والا کا وہ حال کیا ہے سالے سات جنووں تک آج کی مار نہیں بھول پائیں گے سباس بہت بڑی آ اور وہ سوسرا عوالدار پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آگیا سالے کو بھی بیچ میں نمٹانا پڑا تو اس کی چنتہ نہ کرائے میں ایم ایل ای کس لیے ہوں اب رمیس کے لونڈے کو بھی معلوم پڑ جائے گا کہ پانی میں رہ کے مغرمت سے بیار نہیں کیا جاتا جہین سر مجھے تک قدم اٹھانا پڑے گا کچھ بھی کرو اسے دو دن میں کنٹرول کرو نہیں تو میں تجھے بھر خاص کر دوں گا موسیقی 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 میرے آدمی تجھے ایک ہی سارے پر چھل نہیں کر سکتے ہیں میں تو چاہتا ہوں تیرے آدمی ایک گولی تو چلائیں میں تیرے اندر اتنا پیتل بھر دوں گا کہ پوسٹ مارٹم کرنے والا کنشیوز ہو جائے گا کہ پوسٹ مارٹم بوڈی کا کرنا ہے یا پیتل کا اے کوئی گولی نہیں چلائے گا موسیقی 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 میں پرادھی کو تب تک وہ ہن میں نہیں لے جاتا جب تک وہ اپنے پیرو پہ چلنے لائے لائک رہتا ہے موسیقی 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 یا جا یا جا روگ اتنی جن کھلی جن کھلی بیس اتنی جن کھلی جن کھلی جن کھلی مونین ہلو ہلو میں بول رہا ہوں آن جی سر درمی اندر کھا ہے وہ میرا فون کنے اٹھا رہا ہے سر وہ نا اپنا فون نا گھر پہ بھول گئے ہیں تو جیسے ہی آئیں گے نا میں آپ کی بات کراتی ہوں ٹھیک ہے وہ جب بھی آئے اسے بولنا مجھ سے بات کرے جی جی سر جی میں آتے ہی ان کو بتاتی ہوں جی سر یہ بھی نا اپنا فون کبھی نہیں اٹھاتے جیسے ہوں جیسے ہوں جیسے ہوں سر جیسے ہوں آپ نے کیسو کو کس جرم میں گرتار کیا ہے؟ گاؤں میں دنگا فیلانے کے جرم میں آپ کی پاس اس کا خوش ثبوت ہے؟ ہاں میرے پاس اس کا چسم دید گھوا ہے اس کی ضرورت یہیں پڑے گی آدالت میں تم اپنی جاتی دسمانی نکال رہے ہو اسپیکٹر؟ میں اپنی ڈوٹی کر رہا ہوں تو کیوں پڑے ہو میرے بیٹوں کے پیچھے؟ اپنے بیٹوں سے کہو بدماسی چھوڑ دیں ورنہ اتر پردیش پولیس آج کر بدماسوں کو ٹھیک کر رہی ہے تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا سمجھنا تمہیں ہے یہ لو جمانت کے پیپر چھوڑ دو اسے لگتا ہے بیچ تیس جوڑی جمانت کے کاغج بنوا کر گھری رکھ رکھے ہیں چھوڑ دو میرے بیٹوں کو ہاں چھوڑ دو اسے ٹھیک ہے سر چل بھئی کھڑاؤ میں تجھے یاد رکھوں ہاں تُنے مجھے کتنا مارا ہے تو تُو یہ بھی یاد رکھنا کہ میں جب مارتا ہوں تو بس مارتا ہوں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا ہاں میں چھوڑ دیتا ہوں آج چلو بیٹا ہاں لے جا اس کو اور ہلدی کا دودھ پلا اور شکر کر کہ میں نے آج اس کو صرف پیٹا ہے مارا نہیں رمیس کھلوڑے تُو آگ سے کھیلا ہے میں کھلوڑوں سے کبھی کھیلا بھی نہیں ہمیشہ آگ سے ہی کھیلا ہوں اور وہ آگ میرے اندر دھدک رہی ہے تو اس آگ کو بھی میں ہی بجھاؤں گا بلکل صحیح کہا تُو نے کہ وہ آگ صرف تو ہی بجھا سکتا ہے کیونکہ وہ آگ صرف تیرے خون سے بجھے گی موسیقی آخر اس کو کہتے پتا چلاو کہ اس دنگے کے بیچھے تُو ہے بتا کھل کس نے بتایا کس نے بتایا جب کھل بات کر رہا تھا تو تمہارے بارے میں بات کر رہا تھا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس رتن پال کوئی نام دینا ہی چاہیے ہاں میں بھی کچھ ایسی سوچ رہا ہوں مگر تھوڑا الگ موسیقی 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 کوئی آواز آئی میں نے کوئی آواز موسیقی 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 اے چھوڑ دیشکا اے کل پاک جائے یہاں سے جیسکی اور ہمارے پاک کی جیسکا ماملہ ہے وائفل دینا ارہ دینا یہ چلا دے گا تُو یہ کھلو نے دکھا رہا ہے تُو مجھے کیسو پرطاب پر چلا دے گا موسیقی 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 ohl estرد موسیقی 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 اور آج کے بعد یاد رکھنا اس کے بعد کوئی گلٹی کی تو ہاتھ میں نہیں سیدھا خوپڑی میں ماروں گا ہاں زیادہ پریشان مت ہو ٹھیک ہو جائے گا دو کانسٹیبل بھیج رہا ہوں لڑکی کا بیان لے لو اور لاس کا پنچ نامہ کر کے پوش مارٹم کے لئے بھیج دو پتہ ہے نا کیا لکھنا ہے جی لڑکے تو نے یہ ٹھیک نہیں کیا خون کا وضلہ خون ہوتا ہے کانون میں تیرے ہاتھ باندھ رکھے ہوں گے مگر میرے نہیں دھرمندر یہ سب کیا ہے ایسپی صاحب میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا یہ میرے بیٹوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اب آپ ہی دیکھ لیجئے اس نے میرے بیٹے کو فرجیا انکاؤنٹر میں مار دیا سر یہ سب غلط ہے میں نے اس کے بیٹے کو نہیں مارا ایسپی صاحب یہ جھوٹ بولا ہے یہ جب سے گاؤں میں آیا ہے گاؤں کے صریف لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اب آپ ہی دیکھ لیجئے اس نے میرے مانسوم بیٹے کو بھی مار دیا دھرمندر یہ تو تُنے حدی کر دی تیرے سر پہ اتنا ججبات ہاوی ہو چکا ہے کہ تجھے گاؤں والوں اور باندماسوں میں انتر ہی نجر نہیں آتا سر یہ جھوٹ بول رہے ہیں جب ان کے لڑکے کا انکاؤںٹر ہوا تو میں وہاں تھا ہی نہیں ان کا لڑکا اس لڑکی کا بلاتکا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ہمارا بہدر سپائی وہاں پہنچ گیا اور اس نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن ان کے لڑکے نے اس پر بھی گولی چلا دی دیکھئے دکھاؤ دکھاؤ دکھائیے ہمارے بہدر سپائی نے جواب میں گولی چلا ہی ہے اور ان کا لڑکا مارا گیا ہے جی صاحب میں راستے میں جا رہے تھی ان کے بیٹے نے میرے ساتھ گلت کام کرنے کی کوشش کر رہی ان صاحب ناکی میں کی جاندے چاہیے اے دروگا تو یہاں راجنی کی مدھیل میرے بیٹے کی موت کے ساتھ اے میلے صاحب راجنی تھی کرنا آپ جیسے لوگوں کا کام ہے اتر پردیش پولیس تو صدیو آپ کے ساتھ آپ کی سیوہ میں حاجر اے میلے صاحب بشواج کیجئے پولیس آپ کی شرقصہ کے لیے ہے دشمن آپ کی قطع ہی نہیں ہے اس معاملے کی میں جاج کراؤں گا اور چپ نہیں بیٹھوں گا اوپر تک جاؤں گا اوپر تو آپ کو جانا ہی پڑے گا کیا مطلب جی میرا مطلب ہے اے میلے صاحب اتنی محنت کرتے ہیں اوپر تو انہیں جانا ہی چاہیے اور پھر بھی اگر کوئی قصر رہتی ہے تو ہم انہیں اوپر پوچھاؤں گے میں اس کی سیوہ جاج کراؤں گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں آپ دیکھنے نہ کہانی اچھی بنائیے میں نے تجھے کئی بار سمجھایا سمجھ جا مجھے معلوم ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی تیرا معاملہ جرور پائے گا سر معاملے تو جو اے ان کی ہیں میں تو بس انہیں ٹھیک کر رہا ہوں چلو چھوڑو پرنسی اور شکاویٹی کیسی ہیں سر وہ دونوں اچھے ہیں ڈیڈ کی ہے تو پری ممی کی ہے تو پری ممی کی ہے تو پری آسمان سے اُتری آسمان سے اُتری ڈیڈ کی ہے تو پری ممی کی ہے تو پری ڈیڈ کی ہے تو پری ڈیڈ کی ہے تو پری آسمان سے اُتری مممہ کی ہے تو پری آسمان سے اُتری مممہ کی ہے تو پری میری پیاری گوڑیاں تُو جادو کی پڑیاں میری پیاری گوڑیاں تُو جادو کی پڑیاں میری کیوںٹی سلاڈو ڈیڈ کی ہے تو پری میری کیوںٹی سلاڈو ڈیڈ کی ہے تو پری ڈیڈ کی ہے تو پری ممی کی ہے تو پری ممی کی ہے تو پری ڈیڈ کی ہے تو پری آسمان سے اُتری ممی میری پیاری ہے پاپا سب سے اچھے ہے میری ممی رانی ہے اور پاپا میرے راجہ ہے میری تو ہے دنیا میری تو ہے خوشیوں میری تو ہے زندگی ممہ کی ہے تو پری میری تو ہے زندگی ممہ کی ہے تو پری ڈیڈ کی ہے تو پری ممی کی ہے تو پری تجھے دیکھ کے ہستی ہوں تجھے دیکھ کے میں جیوں میرے گھر کی روشنی ڈیڈی کی ہے تو پری آسمان سے اتری ڈیڈی کی ہے تو پری ڈیڈی کی ہے تو پری ڈیڈی نام اسے بھگت نہ ہوگا کیا کہ اس کے باپ نے بھگتا تھا بھگت نہ ہوگا بھگت نہ ہوگا وہ ضرور بھگتے گا چل میرے گھوڑے ٹک 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 چل میرے گھوڑے ٹک 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 ڈیڈی کی ہے تو پہنے بھی ڈیوٹی کروں ڈیوٹی کروں میں دو چوکلیٹ لے کے آؤں گا میں مجھے بھی جانا ہے جانا ہے تین چوکلیٹ لاؤں گا میں مجھے بھی جانا ہے بیٹا پھول ہاں ٹھیک ہے چار چوکلیٹ کیا بات ہے ٹھیک ہے انکل کے ساتھ کھیلنا ہے ماں کا دھیان رکھے ہو ٹھیک ہے اچھا چلو موسیقی موسیقی تُو یہاں کیسے حرام جاتے بھول گیا یہ گھر کس کا ہے اچھا تُو اس زکر کے آنے سے یہ بھول گیا میں کون ہوں تو تُو یہاں کیے کرنا آیا اس کے بعد نے ہمارے پتا جی سے دوسمنی لی تھی اس کا انجام آج تک یہ بہت رہی ہے اب ہم سے دوسمنی لی ہے اس کو بھی پتا لگنا چاہیے کہ ہم سے دوسمنی لینے کا کیا حرص ہوتا چھوڑ دے چھوڑ دے کبھیلے پاپا بہیا اس کا کیا کرنا ہے اس کو آساد کر دیتا ہوں برہا اچھوڑ دے چاہاتے میرے کاراب کہاں چھپ رہے ہو بیٹا چھپن چھپائی کھیل لے ہو بہت پیارا بچہ ہے بہت پیارا پاپا بہت پیار کرتے ہیں نا تم سے پاپا کی طاقت ہو نا تم آج اس کی پوری طاقت ختم کر دوں گا میں اس کا نام و نشان مٹھا دوں گا میں اچھا میں چلتا ہوں کچھ تو کھا جا ہوں ڈھانے سے پھون آیا میں جا رہا ہوں چائے تو بھی جاتے ہیں میں کھا لوں ہوں کچھ مانگا کے کھا لیں یہ بھی نا اس کی چوکلیٹ تو میری جیم میں رہ گی شکھا بیٹا آنند شکھا 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 بیٹا شکھا شکھا مہ مہ ماں پرنچس تجھے دیکھ کے ہستا ہوں تجھے دیکھ کے میں جی ہوں تجھے دیکھ کے ہستا ہوں تجھے دیکھ کے میں جی ہوں میرے گھر کی روشن بیڈ کی ہے تو پری ڈیڈ کی ہے تو پری ممی کی ہے تو پری آسمان سے تیری ہے ڈیڈ کی ہے تو پری تجھے دو تیرے لیے آخری بہو نہیں تھی آخری گوڑ سے سن آخری اگر آج آپ نے اس کو نہیں مارا تو میں سمجھوں گے کہ آپ اس دنیا کے سب سے کمزور مرد ہیں اور آپ نے کبھی شکھا اور مجھ سے پیار نہیں کیا آج تو برما بھی اتر کر آ جائے تو اسے نہیں بچا سکتا موسیقی 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 ما موسیقی 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 تو 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 مارے مامو جے اپنی چاہتا مدینہ بھائکی تو دیک دیک کیا رہا ہو مارا بسے اتنی آسانی سے تنی مارو ما تجھے بہوت لمبا حساب کتاب ہے تیرا میرا مامو جے مجھے بات کریں 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 مجھے موسیقی 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 نہیں درمندر تر پردیش پولیس کو تمہارے جیسے اماندار سپائی کی ضرورت ہے موسیقی 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 موسیقی